ابتداء ہے رب جلیل کے ببر کا نام سے دلوں کے رعاست کو ایک جانتا ہے دیکھتی ہیں گو سنتے کانوں کو اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک بہت ہی پاپلر پین کلر میڈسن کے حوالے سے انسیٹ ٹیبلٹ کا نام ہے اس کو فائزر کمپنی بنا رہی ہے اور یہ ہنڈرڈ میلی گرام میں بھی موجود ہوتی ہے اور انسیٹ ایس آر میں بھی ٹو ہنڈرڈ میلی گرام میں بھی اس کا کیپسول موجود ہوتا ہے آج کا ہمارا ریویو ہے ٹیبلٹ انسیٹ کے حوالے سے اس کی انڈیکیشن کنڈا انڈیکیشن ڈوزز اور سائیڈ فیکس کے حوالے سے اس سے پہلے ایسے ناظرین جو ہمارے چینل پر نیو ایم سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک میڈسن کو ہزاروں کمپنیاں بنا رہی ہیں بہت سی ایسی ایک دوائیاں جس کو بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی بنا رہی ہیں اور بہت سی لوکل کمپنیاں بھی بنا رہی ہیں انسیٹ ایک بہت ہی پاپلر پرینڈ ہے یہ بہت زیادہ رکمنٹ کیا جانے والی میڈسن ہے اس کو سلم میڈیکیشن کے طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کا سلم میڈیکیشن کے طور پر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے انسیٹ کی ٹیبلٹ درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس کے ساتھ لونگ ٹرم کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے سام ٹائمز بیماری کی شدت زیادہ ہے تو اس میں یہ لونگ ٹرم درد کی شدت یا کسی قسم کی کوئی بیماری ہو جسے لیٹڈ ہم بات کریں گے تو اس میں لونگ ٹرم کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے انسیٹ نان سریرائیڈ انٹی انفرمیٹری ٹرکس کے گروپ سے تعلق رکھتی ہے یہ بہت زیادہ پاپولر اور بہت زیادہ پریسکیپ کی جانے والی انسیٹ ٹیبلٹ ہے انسیٹ ٹیبلٹ کے انڈیکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انسیٹ ٹیبلٹ کا جو زیادہ تار استعمال ہے جو پاپولر استعمال ہے وہ ڈینٹل پین میں ہیں یا اسے اب دانت کا درد یا دار کے درد میں اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور سلم میڈیکیشن کے طور پر جن لوگوں کو دانت میں درد ہوتا ہے یا دار میں درد ہوتا ہے تو وہ اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں انسیٹ ایک بہت ہی ریزلٹیبل میڈسن ہے اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے انسیٹ ٹیبلٹ آسٹیو پروسس آرثرائٹس میں بھی استعمال کی جاتی ہے کان کے درد میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے گینٹیا میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے درمیانے اور شدید قسم کے کسی بوڈی کے کسی اسے میں درد ہو تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے اکثر خواتین میں منسس پیرٹ کے دوران جو درد ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی انسیٹ ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جوڑوں کی سوزش پٹھو جوڑوں کے سٹیفنس جبکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگی سردیوں میں بہت سے لوگوں کو جوڑوں میں اکراؤ پیدا ہو جاتا ہے یا درد شروع ہو جاتی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے بھی انسیٹ ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے سپائن کے اندر درد ہو کمر میں درد ہو یا کسی بھی قسم کی مسلز کی پین ہو تو اس صورت میں بھی انسیٹ ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن جو ہمارے ہاں پاکستان میں پاپولر اس کا جو انڈیکیشن ہے جو بہت زیادہ جس میں استعمال کی جاتی ہے وہ ہے ڈینٹل پین درد یا درد کے درد میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے کنڈا انڈیکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انسیٹ ٹیبلٹ کا جو استعمال بچوں میں خاص کر ممنوع ہے حاملہ خواتین اور دودھ پلانے مالے مائیں بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتی ایسے مریض جن کو کرونک لیور ڈازیز ہوں یا کرونک سیکیری ڈازیز ہوں یا کرونک ہار ڈازیز ہوں میڈسن ہی اس کو ڈاکٹ کے مشہورے کے بغیر استعمال کرنا آپ کی صحت کے لئے موظر ہے بہت سے لوگ اس کو سلم میڈیکیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سلم میڈیکیشن کے طور پر اس کا استعمال ترک کر دیں اور اپنے ڈاکٹ سے رجوع کریں جب بھی آپ کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں تو اس کے سائی ڈیفیکٹس آپ کی باڈی پر محسوس ہوتے ہیں تو ایسی کنڈیشنز میں بہت سی میڈسن کے مختلف سائی ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں انسیڈ کی سائی ڈیفیکٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ سٹامیک میں ہیں یہ آپ کے سٹامیک کو ڈسٹرپ کر سکتی ہے سینے میں جلن ہو سکتی ہے وارمٹنگ ہو سکتی ہے نوزیا ہوتا ہے یہ گرم تاثیر رکھتی ہے سام ٹائمز آپ کو خانسٹی پیشن بھی ہو جاتی ہے لونگ ٹرنگ میں استعمال کرنے سے آپ کے گردوں کو خراب کر سکتی ہے آپ کی لیور کو نقصان دے سکتی ہے پپٹیکلسر کا سبب بن سکتی ہے ایڈیوڈنل ارسر کا سبب بن سکتی ہے تو ایسی صورت میں جب آپ کو لونگ ٹرم استعمال کرنا مقصود ہو تو آپ نے ڈوکٹسے لازمہ رجوع کریں تاکہ وہ آپ ڈوکٹساہب آپ کو آپ کی کنڈیشن کے مطابق رکمنٹ کر سکیں اسی طرح اگر ڈوز کے حوالے سے بات کی جائے تو جب بھی آپ بیمار ہوتے ہیں جب بھی آپ کو کسی قسم کی کومیٹسا لیتے ہیں ان سے ٹیبلٹ فلبروفین جو ٹیبلٹ ہے ہنڈرڈ میلی گرام اور ٹو ہنڈرڈ میلی گرام میں موجود ہوتی ہے اس کا زیادہ تر استعمال جو ہے صبح و شام ایک ٹیبلٹ لی جاتی ہے لیکن حسب ضرورت ایک دن میں ایک روزانہ بھی لے جا سکتی ہے میریمم تقریباً چوبیس گھنٹے میں آپ تھری ہنڈرڈ میلی گرام سے زیادہ امید کرتا ہوں جب بھی آپ کو کسی قسم کو کوئی مسئلہ ہو تو پین کلر یا کسی قسم کی کوئی میڈسن استعمال کرنے سے پہلے آپ نے قریبی ڈاک سے لازمی رجوع کریں تاکہ آپ کی بیماری کی نوعیت کے مطابق آپ کو میڈسن رکمنٹ کی جا سکے بہت سے لوگ میڈیکیشن کے طور پر بہت سے دمائیوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کی صحت کے لیے معذر ہے اور خطرناک ہے یہ آپ کی صحت کے لیے سنگین نتائج پیدا کر سکتے ہیں جس کو آپ کا بوڈی کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے معذر ہوتا ہے تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہلو ایال کا خیال رکھیں نیکس ویڈیو میں ایک اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی